اذا العشار عُتلت وَئِذَا الْوحُوشُ حُشِرت وَئِذَا الْبِحَارُ سُجِّرت وَئِذَا النَّفُوسُ زُوْجَت وَئِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَت وَأَيَّ ذَنبٍ قُتِلَت وَئِذَا الصُحْفَ نُشِرت وَئِذَا السَّمَاءُ قُشْتَت وَئِذَا الجحیمُ سُعِرت وَئِذَا الجَنَّةُ اُزْلِفَت یہ دن ہے یہ آئے گا کھرا کھوٹا الگ ہوگا یہاں تو یزید تخت پر ہے اور حسین کا سر نیزے پر ہے اور یہاں یہاں ابنِ زیاد غرہ رہا ہے اور میرے نبی کی بیٹی زینب پھٹی چادر کے ساتھ آنسوں کی لڑیوں کے ساتھ گسی دی جا رہی ہے خبیب سولی پہ لٹک رہا ہے اور قریش مکہ نیزوں سے چھید رہے ہیں جبریل آئے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں آپ کی امت کو راضی کروں گا اَلَا نَقَرَّ تَعِنِي اپنا کام پورا کرو ملک الموت اور اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک غریبوں پہ رحم کرنا رحم کرنا رحم کرنا میرے بھائیو اللہ نے طاقت دی ہے چھک جاؤ چھک جاؤ چھک جاؤ اگر میری آواز ان بچوں تک جا رہی ہے جنہیں ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں چھوٹے ہو تو میری اولاد ہو میں تمہیں باپ بن کر تمہارے حمدرد بن کر تمہارے آگے جھولی پھیلا کے کہتا ہوں ایسے نہ مرو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے نہ ہو سکو یہ جہنم سے بھی بڑی سزا ہے کہ اللہ کا نبی کہے سے میری نظروں سے دور کر دیا جائے یہ اللہ کی قسم جہنم سے بڑی سزا ہے ایسے نہ مرو کہ ہتھکڑیاں لگ چکی ہوں ایسے نہ مرو کہ بیڑیاں پڑ چکی ہوں آجاؤ آجاؤ آج ہم سب مل کر توبہ کرتے ہیں کوئی چوری کرنے والا ہے کوئی ڈکہ ڈالنے والا ہے کوئی اغوا کرنے والا ہے کوئی قتل کرنے والا ہے کوئی زنا والا ہے کوئی شراب والا ہے کوئی سود والا ہے کوئی ناچنے والی ہے کوئی بے پرد ہے کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے آج جمعہ ہے جمعہ گزر گیا ہے پہلا عشرہ ختم دوسرا عشرہ شروع ہو گیا اللہ کی رحمتوں کے در کھل ہوئے ہیں جنت کے دروازے کھل چکے ہیں جہنم کے بند ہو چکے ہیں شیطان قید ہو چکا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے اور اللہ روزانہ کہہ رہا ہے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے کوئی توبہ والا ہے تو آ جائے ایک آدمی نے 99 قتل کی ہے بنی اسرائیل میں پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں توبہ ہوگی کا نہیں ہوگی انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا سو پھر ایک عالم سے پوچھا سو قتل کی ہیں توبہ ہوگی کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی لیکن ایک شرط ہے توبہ پکی ہو یہ شہر گندہ ہے یہ چھوڑ دے وہ شہر نیک لوگوں کا ہے وہاں جا کے آباد ہو جا معاف کرنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر چھوڑ دوں گا اپنا بوریہ بھی سر اٹھایا اور چل پڑا راستے میں موت آئی جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف تو وہ یوں گرا یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں یوں گرا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی جنت کا فرشتہ بھی آگیا دوزکہ بھی آگیا دوزکہ فرشتہ کہنے گا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے گھر سے نکل پڑا ہے ہم لے جائیں گے جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے ہمارا مجرم ہے جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے نیت ضروری ہے تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا جاؤ بھئی ان میں فیصلہ کرو کیا فیصلہ کرو یہ اس کی میت پڑھی ہوئی ہے یہ نیک لوگوں کی بستی ہے یہ اس کی اپنی بستی ہے فاصلہ ناپو اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے اس سائیڈ سے دور ہے یہ یہاں گرہ پڑپا نہیں یہ یہاں گرہ پڑا تھا گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت توبہ سے نہ گھبراؤ میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے پھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا تو بھائیو ہاں جوڑتا ہوں آو ہم توبہ کریں نیت کرتے ہو حکومتوں سے آس آس بھی ہٹا دو گلہ حکومتوں کا گلہ بھی نہ کرو اس سے کیا فائدہ ہوگا ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے اس کو وسیلہ بناو جس کا وسیلہ رو موڑتا نہیں کلمے کا جز بنایا ہوا ہے میراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیم موسیٰ آپ کے کلیم دعوت کیلئے لوہا نرم سلمان کیلئے ہوا تابے اور عیسیٰ کیلئے مردہ زندہ تو میرے لئے کیا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا اَوَا لَيْسَ قَدْ اَعْتَيْتُكَ اَفْضَلَ مِنْ دَالِكَ كُلِّ اے میرے حبیب تیرے لئے سب سے آلہ سب سے آلہ سب سے آلہ کیا یا اللہ کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ دکرتو اللہ دکرتمعی قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدا نہیں ہو سکتا جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا کہ میرا روان روان آنکھ بن گیا اور آنسو یہ صبح کی بات میں اثر پڑھ کے نکلے نوجوان میرے پاس آیا آپ تارک جمیل صاحب ہیں جی کیسے پہچانا تم نے کہاں کیوں کہ میں ساؤت افریقہ کا ہوں آپ کے ساتھ مجمع تھا میں نے پوچھا یہ کون جا رہا ہے انہوں نے کہا یہ پاکستان کے تارک جمیل صاحب ہے کہا جی میں آج اثر کی نماز پڑھنے پہلے آ گیا تو آ کے بیٹھا مجھے بیٹھے بٹھے نیند آ گئی میں نے خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت کہ آپ نے فرمایا تارک جمیل کو میرا سلام پہنچا میں نے کہا میرا سلام پہنچے گا عظیر میرا سی پکے ہو گئے مجھے ان تقریروں پر تو کوئی امید نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی چونکہ یہ مجمع کے سامنے بیٹھنا اس کے بعد کو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لئے بات کر رہا ہوں اللہ کی قسم میں آپ کے بارے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی رضا کے لئے آئے بیٹھو لیکن یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے یہ قسم نہیں کھا سکتا کہ میں اللہ کی لئے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا میں کس کی لئے کہہ رہا ہوں میں مو سے کہتا ہوں میں اللہ کی لئے کہہ رہا ہوں لیکن یہ موت پہ پتا چلے گا کہ اس کا مقصد وحویٰ کی طلب تھی یا اللہ اس کے رسول کی طلب تھی لیکن آپ پر مجھے صوفی سے یقین ہے کہ آپ سب اللہ کی لئے آئے بیٹھو تو آپ کی تفیل چہد اللہ میری ریاو کو بھی اخلاص میں تبدیل کر دے تو میرے یہ تصور میرے دل میں اور میں ہر بیان میں اپنے نبی کا شجرہ بیان کرتا ہوں کہ ویسے بھی ہم لوگ اپنے نبی سے نہ آشنا ہیں ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا ہمارا نبی کیسا تھا ان کی زندگی کیسی تھی ان کے گھر کا کیسا تھا نظام باہر کا کیسا ہم جانتی نہیں ہم سیکھو سیکھو اپنے حبیب کی معاشرہ سیکھو تجارہ سیکھو آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا آپ تاجر بن گئے تو آپ نے کیا کیا آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا آپ باب بنے تو آپ نے کیا کیا آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا آپ نے ہتیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا سیکھو سیکھو یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے پہلے سکھو لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو آج توبہ کرو آج توبہ کرو کرتے ہو کرتے ہو شیطان تو کوئی نہیں یہ بند ہے قید ہے اور یہ اکیل کا گھر فرشتوں سے ایسا بھرا ہوا ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتوں کی کتاریں کھڑے ہوئی ہیں اور جنت کے دروازے کھلے ہیں جنت کی ہوریں دروازوں پر ہیں میرے رب کا عرش پہلے آسمان پر ہے اور اعلان ہو رہے کوئی توبہ کرنے والا ہے تو آجاؤ گناہوں سے نہ ڈرو صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معاف کرتو سارے معاف کروں گا کرتے ہو توبہ کرتے ہو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مصورات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے تمہارے سب گناہ ماف ہو گئے اللہ خوش ہو گیا فرشتے خوش ہو گئے جنت سج دھج گئی جنت کی ہوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہ گار بیٹھ ہے میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا جا تجھے مبارک ہے تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے تو آج ماں کے پیٹھ سے نکلے ہے تیرے سب ماف ہیں ہاں فرض چھوڑے تھے پتہ کرو علماء سے کیسے کروں گناہ ماف ہو گیا حق مارے تھے گناہ ماف ہو گیا پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو اگر ہمارے ملک کا پچاس فیصد مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیس کی تقدیر بدل جائے گئی تو پکی توبہ کرتے ہو اور ایک اور خوش خبری اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے دوبارہ کر لینا پورا رمضان پڑا ہے پوری زندگی پڑی ہے اور ایک آخری بات کہتا ہوں تراوی بیس پڑا کرو آٹھ نہ پڑا کرو تراوی کے ہر سجدے پہ ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے ایک محل ہر سجدے پہ بنتا ہے جس کے سوٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور ہر سجدے پر ایک درخت رکھتا ہے جس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑتا ہے اور پھر آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے رات کی ایک تراوی اور دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا اور ایک آخری بات صدقہ فطر ہے صدقہ فطر عام طور پر گندم کا سو روپے آخباروں میں میں نے پڑا ہے وہ ٹھیک ہے جائز ہے لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کا صدقہ بتاتا ہوں بہت مالدار لوگوں کی یہ جگہ ہے اللہ کے نبی صدقہ دیتے تھے تین کلو کشمش گندم نہیں تین کلو کشمش یا تین کلو خجور تین کلو کشمش چھ سو کا کھو جائے گا ایک آدمی کا صدقہ فطر چھ سو ہو جائے گا اور گندم کے لحاظ سے ایک سو ہو جائے گا خجور کے لحاظ سے کوئی دھائی سو تین سو ہو جائے گا تو صدقہ فطر دینا ہو تو کشمش کے تین کلو کے حساب سے پیسے دینا غریبوں کا بھلا ہوگا غریبوں کا بھلا ہوگا کسی سے لڑے ہوئے ہو اس سلح کر لو کسی سے روٹے ہو اسے منع لو ماں باپ سے ناراض گیا پاؤں پڑ جاؤ بی بی کو اسے ناراض ہو پاؤں پڑ جاؤ بی بی ناراض ہے خامند کے پاؤں پڑ جائے سب سے زیادہ خوشی اللہ کو میان بی بی کی سلح پر ہوتی ہے میان بی بی لڑے ہوئے ہوں اور آپس میں سلح کر لیں تو اس پر اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ دو میان بی بی آپس میں لڑ پڑیں کہ اس سے پوری نسل برباد ہو جاتی ہے اپنی اولاد کے لئے حلال کماؤ حلال چھوڑ کے جاؤ حرام چھوڑ کے نہ مرو کہ ساری زندگی کانٹیں چنتے پھریں گے ساری زندگی کانٹیں چنتے پھریں گے تو نیت کرتے ہو سارے بھائی ایک دوسر کو معاف کرو اور جو ہمارے بھائی جرائم میں گرفتار ہیں ان کے لئے بھی دعا کرو میرے نبی کے امتی ہیں دعا کرو دعا کرو کہ اللہ ہمارے بچوں کو اگر وہ چھوٹے ہیں ہمارے بڑوں کو اگر وہ ہمارے عمر ہیں اللہ ان کے ہاتھوں سے ظلم کی بجائے عدل کروائے اللہ ان کے ہاتھوں سے تباہی کی بجائے آغادی ان کے ہاتھوں سے کروائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے وہ بھی ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہم ان کے لئے بھی دعا کریں گے ان کے لئے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے درشری پر سے پاک ہے اے وہ رب جس کا کوئی شریق اور ثانی نہیں اے وہ رب جس کا کوئی کف مثل مثال شب شبیہ نہیں اے وہ رب جو آسمانوں پہ بھی تنہا ہے اور زمینوں پہ بھی اسی کا راج ہے اے وہ رب جو مشرق اور مغیر اور شمال اور جنوب اور فوق اور تحت کا تنہ تنہا مالک ہے اے وہ رب جو سب کو پیدا کرتا ہے اور پیدا ہونے سے پاک ہے اے وہ ذات جو سب کو موت دیتا ہے اور خود موت سے پاک ہے اے وہ مالک ملک جو سب کو کھلاتا ہے اور کھانے سے پاک ہے اے وہ رب جو سب کو پلاتا ہے اور پینے سے پاک ہے اے وہ رب جو سب کو سلاتا ہے اور سونے سے پاک ہے اے وہ رب جو سب کو پہناتا ہے اور پہناوے سے پاک ہے اے وہ رب جو سب کو جگہ دیتا ہے اور خود زمان اور مکان سے پاک ہے اے وہ رب جس کے خزانوں کی حد نہیں جس کے ملک کی حد نہیں جس کے لشکروں کی حد نہیں تیرے سامنے تیرے حبیق کی لٹی پٹی امت آئی بیٹھی ہے مالدار بھی لٹے پٹے غریب بھی لٹے پٹے دکھ دردوں کے مارے ہوئے میرے مولا اے میرے رب آج ہماری سن تجھے نو علیہ السلام نے بھی اپنی کہانی سنائی تھی آج ہم بھی تجھے اپنی کہانی سنت اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب